اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم پاتری سے پانچ کلو میٹر دور آئے یہاں پر تیسرے نمبر کے کتب موجود ہے چلی ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور حصرت کا نام جان کر آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اسی طرح سے ہم لوگ روز نئی دگے پر جا کر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اچھے اچھے کمیٹ کیجئے اور ہمیں کوئی کمی ہو تو ہماری رہنمائی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے ہمیں حسنہ افضائی کیجئے نشہ درگہ صحیح موجود ہے ہم لوگ دو خطوب کی زیارت کر چکے اب یہ تیسرے خطوب ہے حضرت سید شاہ حاجی عبد الرحمن قادری جنگل کے اندر مزار ہے آپ کی بلدہ پاسی سے پاسک کلومیٹر ہوں پاسک کلومیٹر سے پاسک کلومیٹر ہوں 5 کلومیٹر سے پاسک خطوب کی سيندگل کر دیں اگر مصنع مدول کی بھی یہ بہت نمبر چلے گا ہوں موٹر وغیرہ بند تھی لیٹ نہیں تھی کونے سے نکالنے کے لئے کوئی سامن بھی نہیں تھا ہم لوگ حضرت کے پاس آکے دھوئے دھوئے تو یہاں سے دودھ بھی نکلا یہاں ایک شراخ میں سے دودھ ایسا نکلا تو ہم سات اٹھ لوگ تھے سب نے دودھ پیئے ماشادرہ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ سرکار کو شاید یہاں دودھ پسند ہے دودھ چڑھایا جاتا ہے اس لئے یہاں پر اس کے بعد سے دودھ پیش ہوتا ہے یہاں پر ایک خیت سب ہی خیت سرکار کا ہی خیت جنگل ہے اس پر لوگوں نے قبضہ کر لی لیکن آتے حضرت کے اوڈھ پھول وغیرہ چڑھاتے یہ ہندو لوگ بھی دیکھ ریک کرنے کے لئے کوئی نے اب ان کے جو وارس لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے اور کون ہے کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہم کو اس لئے ہم لوگ یہاں پر آ کر خدمت کرتے تھے آج بھی ہمارے دوست آباب یہاں پر آتے ہیں خدمت کرتے ہیں ساف سفہ اچھے ہیں کیونکہ یہ سمجھو دن میں ایک مہتبہ کیونکہ یہ تو جھاڑ کے پتے گیرے ہیں ہاں یہ خیت والے جو ہے یہ خیت والے ساف سفہ ہی کرتے ہیں تو وہی خیت والا بتا رہا تھا ہم لوگ یہاں پر جواری گرانے کے لئے رات میں خیت میں مخام کریں تو بہل گاڑی کے اندر ہم سوئے تھے تو ایک بہت بڑا آزدہہ آیا اور ہم کو لپیٹ کے گاڑی سے نیچے پھیک دیا پھر ہم نیند سے بیدار ہوئے تو تو دیکھا کچھ بھی نہیں پھر ہوت ڈبل سے ہم جا کر گاڑی میں سوئے پھر دوسری مرتبہ آ کر اس نے پھیک دیا اس کو دیکھ کر ہم ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے تو ہم کو پتا یہ چلا کہ یہاں پر جو ہے تو اونچی جگہ پر کوئی رات میں سو نہیں سکتا سونا ہے تو زمین پر سو سکتے ہیں یہ حضرت کی تو شان ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی حکمتیں ہیں پوشیدہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے جو اللہ کی ہو جاتے ہیں اللہ اس کا ہو جاتا ہے یہاں پر کوئی خدمت کرنے کے لئے بس ایک خیت والے آ کر چھوٹی موٹی خدمت کرتے ہیں اب یہ خطب ہے خطب کے ایک نشانے آپ کو بتاتا ہوں جس طرح مسجد کے لئے شملہ ہوتا ہے پیچھے قبلے کی طرف سے تو ادھر قبلہ ہے یہ یہاں پر دیکھئے یہ جو کٹا ہے یہ اتنی پٹی یہ ہر خطب کو آپ چھیک کرنا قبلے کی طرف سے اس طرح کا نشان ہوتا ہے بڑے خطب کو بھی بتاتا ہوں اور اب جو چوتھے خطب ہم زیارت کریں گے ان کا بھی ایسا ہی دکھاؤں گا آپ کو شاہ دولے سرکار کی بارگاہ میں جو تو وہاں خیال نہیں رہا دیکھنے کا یہ خطب کی نشانی ہوتی ہے یعنی کہ خطب سب ولی نہیں ہوتے ہیں یہ ایک مقام ہے وہ مقام خطب ہے غوش ہے عبدال ہے عطاد ہے اگواس ہے تو یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں اس میں سے خطب کا مقام ہے اس کی نشانی یہ ہے آئیے زیارت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ صلی علیہ محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صاحب یہاں آنا ہے تو کس طرح آیا جائے یعنی یہاں آنے کے لیے آپ کو پاتھری کے وسلم پر اترنا ہے وہاں سے رکشہ کر کے کوئی بھی رکشے والے کو بولے کہ رمنا کی درگا جانا ہے رمنا رمنا کہتے ہیں رمنا کی درگا پر جانا ہے تو وہ لا کر چھوڑ دے گا اگر بائیک آپ لوگ آتے ہیں تو آپ جو ہے تو گنج روڑ پر آئیں گے گنج روڑ پر آئیں گے تو وہاں ایک پورا دہات ہے گاؤں ہے پورا بول گے تو پورے کے بغل میں سے جو راستہ جاتا ہے بس وہ سیدھا ہی راستہ آپ چلے جائیں چلتے چلتے چلے جائیں ایک آگے پانی کا حوز اور دو راستے آئیں گے ایک پکیا پکا راستہ ہے اور ایک کچھا راستہ ہے تو آپ کو پکا راستہ چھوڑ کر اور وہ ہاؤس کے تھوڑے آگے سے لیپ میں جو ہے تو آپ کو جانا پڑے گا تو کچھا راستہ ملے گا آپ کو کچھے راستے سے آپ سیدھا چلے جائیں گے تو بہت بڑے جھاڑوں کی جھرموٹ میں ہے وہاں کوئی بھی کھیت میں اگر آدمی مل جائے گا تو اسے کہنا کہ رمنے والے درگہ پر جانا ہے تو آپ کو پتا بتا دے گا ہمارے پاتھری کے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ چالیس اولیہ چار خطوب اور ایک ابدال کی اگر آپ زیارت کر لیں گے تو آپ کو ایک مکمل حج کا سواب ملے گا تو ہم لوگ نے تین خطوب کی زیارت کیے اور چالیس میں سے کئی اولیہ اکرام کی ہم نے زیارت بھی کر چکے اور کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اگلے خطوب کی جانب تو انشاءاللہ ہمارا مکمل چاروں خطوب کی زیارت ہو جائے گی